بھارت کا بھوکا آپ دیکھ کر دہلا ڈریکن پاکستان کی ہو گئی نیند حرام لانچ ہوا دشمنوں کا کال سیٹلائٹ اسروں کی اڑان سے دنیا میں مچی حل چل دوستو انترکشوی گیان اور ڈیفنس ٹیکنولوجی میں دنوں دن سفلتا کی جن اوچائیوں کو چھوٹے جا رہے اسروں نے ایک اور بڑا کارنامہ کا ڈالا ہے جس کے بعد اب دشمنوں کی نیند حرام ہو چکی ہے بھارت نے سب سے لیٹس نیویگیشن اور جاسوس سیٹلائٹ ایوز فور لانچ کر دیا ہے اور وہ بھی پوری ایکوریسی کے ساتھ جس کے بعد جلن خور دشمن چین اور پاکستان کی چھاتی پھٹھی جا رہی ہے بھارت کا بھوکال دیکھ کر چین اور پاکستان اپنے اپنے بلوں میں اپنی گردن دبگا چکے ہیں کیونکہ بھارت کا یہ نیا جاسوسی سیٹلائٹ ایوز فور آسمان میں آنکھ جمع چکا ہے دوستو ایوز فور آخر کیا ہے کیوں ایوز فور بھارت کے لیے بہت مہت پون ہے ایوز فور کو کیوں کہا جا رہا ہے اپنی فیلڈ کا گیم چینجر اور کیوں ایوز فور نے ہندوستان کے دشمنوں کی نیند حرام کر دی ہے ان ساری سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں لہٰذا پورا ویڈیو شروع سے انت تک بینہ اسکپ کیے ضرور دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر ایوز فور ہے کیا بھلا جس کے ڈر سے بھارت کے دشمن اس سے تھر تھر کاپ رہے ہیں تو دوستو ایوز فور ریسیٹ ونے سیٹلائٹ یہ ایک مایکرو ویو ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹ ہے جس سے پی ایس الوی سی فیفٹی ٹو راکٹ سے لانچ کیا گیا ہے ریسیٹ ونے ایک راڈار ایمیجنگ سیٹلائٹ ہے جو راڈار ایمیجنگ اور سر ویلانس کے لیے اپیوگ ملایا جاتا ہے یہ سیٹلائٹ دھرتی سے پانک سو کلومیٹر کی اچائی پر تینات رہتے ہوئے چین اور پاکستان پر چوبیس سو گھنٹے نظر رکھے گا اس سیریز کا پہلا سیٹلائٹ سال دوہزار نو میں لانچ کیا گیا تھا اس سیٹلائٹ کو اپیوگ نگرانی اور وکاس کاریوں کے لیے کیا جاتا ہے دوستو ایوز فور سیٹلائٹ ایک نگرانی سیٹلائٹ ہے جس سے آپ انترکش میں تینات بھارت کی وہ آنکھ کہہ سکتے ہیں جو بینہ پلک جھبکائے ہی چوبیس سو گھنٹے بھارت کے سرحدوں کی نگہبانی تو کر ہی سکے گا ساتھی اندوستان کے دشمنوں پر ہر وقت نظر بنایا رکھے گا تاکہ ان کی ایک ذرا سے بھی حرکت کو ری سیٹ ونے اپنی پینی نظروں سے پکر کر دھرتی پر لوکیڈڈ کمان سنٹر تک پہنچا سکے اور بھارت اس کے حساب سے ہی آگے کا قدم بڑھا سکے دوستو نگرانی سیٹلائٹس کا کسی بھی دیش کی سیموں کی سرکشہ اور انٹرنل سیکیورٹی میں بہت اہم یوگدان ہوتا ہے اس بات کو ہندوستان کا دشمن چین بھی بخو بھی جانتا ہے اس لیے وہ انترکش میں دنہ دن سرویلان سیٹلائٹس لانچ کرتا رہتا ہے چین اس فراق میں رہتا ہے کہ وہ دھرتی کے دوسرے ملکوں کا اپنے سامنے گھٹنوں پر لا دے اور پوری دنیا کا حاکم بن جائے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں پچھلے سال آئی امریکہ کے خوفیہ ویبھاکی ایک ریپورٹ سے خلاصہ ہوا ہے امریکہ نے اس بابت دو سو پیچ کے ایک ریپورٹ یو ایس کانگریس میں جمع کی تھی اس ریپورٹ کے مطابق چین کے پپلس لیبریشن آرمی یعنی پیلے ایسی تقنیق وکسیت کرنے میں لگی ہے جس سے دشمن دیش کسی بھی طرح کا حملہ یا سنچار نہ کر سکے چین کائنیٹرک کلر میسائل، گراؤنڈ بیز لیزر اور سپیس روبوٹس بنا رہا ہے ان کے وجہ سے وہ انترکش میں دشمن کے سیٹلائٹس مار گرا سکتا ہے یا پھر ان کی نگرانی کر سکتا ہے چین سیٹلائٹ جیمر جیسے ٹکنالوجی وکسیت کرنے میں لگا ہے ایسے سائیبر اور الیکٹرونک وارفیر تیار کرنے میں لگا ہے وہیں بھارت کی بات کرے تو ان معاملوں میں بھارت کی تقنیق اور سویدھائیں بہت کم ہیں وہ چین سے اس معاملے میں کافی زیادہ پیچھو جل رہا ہے اسرو اور ڈی آڈیو دونوں ہی ان معاملوں میں اپنی طاقت بڑھانے میں لگے ہیں اسی کوشش کا پرنام ہے ایوز فور بھی ایوز فور کو چین کی ٹکر کے لیے تیار کیا گیا بھارت کا بڑا خلالی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ سیٹلائٹ اسرو دورہ پہلے بھی جگہ کارٹو سیٹ اور ری سیٹ سیریز کے سیٹلائٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کارٹو سیٹ اور آر آئی سیٹ نے ہی سرجیکل سٹرائک بالا کوٹ اٹیک اور چین کے ساتھ سال دوہزار بیس میں ہوئے بیوات کے سمیں سیمہ پر بھرپور نظر رکھی تھی ایوز فور اس سے پہلے کی پیڑھی کے سیٹلائٹس کا باپ ہے جس سے دشمن دیشوں کے حالت خراب ہو رہی ہے ہمارے دشمن چین اور پاکستان اس بات سے گھبراتے ہیں کہ ان کی ہر قطع پر بھارت انترکش سے اور پینی نظر رکھ رہا ہے انترکش میں بھارت کی سرحدوں کا رخوالہ آر آئی سیٹ ونے پانچ سال کے ڈیوٹی پر مستعد رہے گا اس سیٹلائٹ میں سب سے خاص اور خطرناک ہے اس کا بہت ہائی اینڈ رڈار اٹھارہ سوٹھاوین کلوگرام وزنی اس سیٹلائٹ میں سی بینڈ سنثیٹک اپرچر رڈار ہے سنثیٹک اپرچر رڈار سے کسی بھی موسم میں بھارت کے حصوں کی ایمیوجنگ کی جا سکتی ہے یہ سیٹلائٹ پرکرتی کا اپرداؤ اور موسم سنبندھی ریال ٹائم جانکاری دے گا یہ تصویریں ریال ٹائم میں اسروں کے کیندروں کو مل سکیں گی جن کا اپیوگ جلی اسروں دو فس لو جنگلوں سر کو باندھو ریلوی کے نرمان میں بھی کیا جائے گا اتنا ہی نہیں اس سیٹلائٹ کی طاقتور آنکھیں ہماری زمینی اور جلی اسی موقع نگرانی بھی کریں گی اس کی مدد سے دشمن کی حل چل کا پتہ بھی کیا جا سکے گا دوستو اسروں نے اس ارث اپجیویشن سیٹلائٹ ایوز فور آر آئی سیٹ ون اکو دھرتی کے نچلی ککشہ میں تینات کیا ہے اتنا ہی نہیں دوستو اسروں اس سال کے شروعاتی تین مہینوں کے اندر پانچ لانچنگ کی تیاری میں ہیں جس میں پہلی لانچنگ یعنی ایوز فور کی لانچنگ کامیاب رہی اس کے بعد پی ایس ایل وی سی فیفٹی تھری پر اوشن سیٹ تھری اور آئین ایس ٹو بھی مارچ میں لانچ کیا جائے گا اپریل میں ایس ایس ایل وی ڈی ون مایکرو سیٹ کو لانچنگ ہوگی حالانکہ کسی بھی لانچنگ کی تین تاریخ آخری وقت تک بدلی جا سکتی گئے لیکن موڈی سرکار نے ایک کے بعد ایک تابر توڑ لانچنگ کے لیے ہر ہی جھنڈی دے رکھی ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ اپنی آداوت کے آگ میں جل رہے چین نے ہندوستان کے خلاف پھر سے کئی حملے کر دیئے ہیں ایل ایس ای پر چین نے بھارت کے خلاف کیسے گھیرابندی کی ہے کیسے گلوبل نیول پر پرل آف سٹرنگ کے ذریعے بھارت کو گھیرنے کے لیے جال بچھایا ہے کیسے چین اس پیس میں پہنچ کر بھارت کے خلاف انترکش سے گھات لگانے کی تقنیق ڈیولپ کر رہا ہے چین کے یہ چالبازیاں پوری دنیا میں کسی سے چھپے نہیں ہیں بھارت نے جنپنگ کی ہر ہماکت کا وقت وقت پر مہتوڑ جواب بھی دیا ہے لیکن چین ہے کہ وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا جانکار بتاتے ہیں کہ جیسے کو تیسے کی طرز پر ایوز فور کو خاص طور پر چین جیسے بدماش دشمن پڑوسیوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے لانچ کیا جانا ہے کیونکہ چین کے مہتوہ کانکشی قدم پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں دنیا کے کئی دیشوں نے آشنکہ جتائی ہے کہ چین اب آسمان میں جاسوسی کرنے کے فراخ میں ہے چین کے میگا سیٹلائٹ لانچنگ پلان بھارت کے بھی مشکلیں بڑھا سکتا ہے یہ باتیں آدھار ہی نہیں ہیں کیونکہ آدھکارک آکڑے بتاتے ہیں کہ چین انترکش میں تیرہ ہزار سیٹلائٹ لانچ کرنے کا پلان بنا چکا ہے یہ سیٹلائٹ نیٹوک سپیس ایکس سٹار لنگ کی طرح ہوگا چین کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ نیٹوک سپیس ایکس سٹار لنگ کی طرح 5G موبائل انٹرنیٹ رول آؤٹ کا حصہ ہے تاکہ چین اپنے گرامیڑ علاقوں میں انٹرنیٹ سیواؤں کو بڑھا سکے لیکن چین کی اس دلیل پر دنیا کو شک ہے لوگ پریشان ہیں کہ چین جاسوسی کی تیار ہی کر رہا ہے چین اگلے پانچ سالوں کے لیے اپنے انترکش پلان تیار کرتا ہے چین نے سال 2020 میں انٹرنیٹ اپگرہوں کے نیشنل نیٹوک کے لیے اسپیکٹرم کا آویدن کیا تھا جس سے جی ڈیولو کا نام دیا گیا تھا اس پروجیکٹ میں کل 12,992 اپگرہ تھے اس پروجیکٹ کو چین نے 2026 تک پورا کرنے کا اعلان کیا ہے چین کے اس میگا کنسٹلیشن پلان سے دنیا چنتہ میں ہے خاص طور پر بھارت کیونکہ چین ہمیشہ سے بھارت کے خلاف ساجشے رچتا آیا ہے کیونکہ وہ بھارت کو دکشن ایشیا میں اپنا سب سے بڑا پرتدندی مانتا ہے چین اپنی اس چال سے دوسرے دیشوں پر بھی نظر رکھ سکتا ہے چین جاسوسی کے وارداد کو بھی انجام دے سکتا ہے اور اتنی اچائی پر چین کے گتھویدیوں کو ٹریک کر پانا دنیا کے لیے مشکل ہوگا یہی باتیں پوری دنیا کو چین کے خلاف لمبند کرتی جا رہی ہیں یہ چنتہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ چین پہلے ہی ارث اپڈیویشن سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے چین کے یہ اپگرہ گاؤں فین نام سے جانے جاتے ہیں چین دنیا سے کہتا رہا ہے کہ یہ اپگرہ سمدری توفان پریہ ورن اور جلس انڈکشن پر نظر رکھتے ہیں لیکن وشو جانتا ہے کہ کیسے چین نے جاسوسی اپگرہوں کی مدد سے بھارت کے خلاف ساجشوں کو انجام دیا ہے چین کے خلاف سندے ہی اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ڈرگن نے نومبر میں لانچ کے یہ پروجیکٹ کے بارے میں دنیا سے کوئی جانکاری ساجہ نہیں کی ہے ایسے میں دنیا کے کئی دیش آشنگ کی دھنگی چین کسی جاسوسی پلان کو تو انجام نہیں دے رہا ہے چین نے اس سال ہی کل ملا کر چالیس سپیس مشن کو انجام دینے کا پلان بنا رکھا ہے جبکہ اس سال بھارت ایوز فور کے بعد اب گگنیاں مشن آدھت ایلون اور چندریان تھری سمین انیس سیٹلائٹ ابھیانوں کو لانچ کرنے کی تیاری میں ہے